بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں کہ ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں اور وہ اچھی خبر کیا ہے جی نیوزی لینڈ کا ریکوری ویزا دوہزار تیس ویڈیو بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ ہونے چاہ رہی ہے سب کے لیے جو لوگ پریشان ہیں اور جاب کے لیے یا کام کے حوالے سے ملک سے پاکستان سے انڈیا سے یا بنگلہ دی سے باہت جانا چاہتے ہیں تو وہ خاص ہوتا ہے یہ چھوٹی سے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور گزارش کے اگر ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دپا دیجئے گا جی نیوزی لینڈ کا جو ریکوری ورک ویزا ہے اس کی جو مدت ہے اور یہ ہے جی چھے ماہ اس کو چھے ماہ کے لیے دیا جائے گا آپ کو اور آپ نیوزی لینڈ آ کر کام کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اور یہ ویزا جو ہے مائیگرنٹ ورکرز کو دیا جائے گا اب مائیگرنٹ ورکرز کیا ہوتے ہیں ان کی کیا ڈیفینیشن ہے مائیگرنٹ ورکرز وہ ہوتے ہیں جیسے آپ پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بھنگلہ دیش میں ہیں اور آپ اپنے ملک سے باہر کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک سیمپل تحریف مائگرنٹ ورکر کی یہ ہے تو یہ ویزا خالصتاً جو ہے جو نیوزیلینڈ کے جو گورنمنٹ ہے وہ مائگرنٹ ورکرز کو دے گی اور ترجیح دے گی اب اس کی جو جاوب کی جو کیٹاگریز ہیں نیوزیلینڈ کا جو ریکووری ویزا ہے اس میں جو جاوب کی کیٹاگریز ہیں اس میں ہیلپر ہے میسنز ہیں کنسٹرکشن ورکرز ہیں اور اگر آپ نیوزیلینڈ کی امیگریشن کی اوفیشل ویب سائٹ پر اگر جائیں تو آپ کو اس میں بہت ساری جو ہے کیٹاگریز جو ہیں آپ کو مل جائیں گی اس حوالے سے تو آپ امیگریشن کی جو ہے اوفیشل ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اب اس میں کرنا کیا ہے اب اس میں ایمپلائر جو ہوگا آپ کا وہی آپ کو آج سب کچھ کام کرے گا اور وہی سب کچھ آپ کو کرے گا اور ایمپلائر ہی آپ کو خود فائنڈ آؤٹ کرے گا اس میں اب فائنڈ آؤٹ کیسے کرے گا اب آپ کو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے شوکیس کرنا ہے شوکیس سے مراد کیا ہے اچھا سی وی بنانا ہے اچھا کورنگ لیٹر بنانا ہے نیوزیلینڈ کے جو ہے جوبز جو ان کا جو سٹائل ہے مختلف کمپنیوں کا اس کے مطابق آپ نے اپنا سی وی اور کورنگ لیٹر کو تیار کرنا ہے اور اس کو مختلف نیوزیلینڈ کے جو جوب کی جو ویب سائٹس ہے جو جوب کے پورٹلز ہیں ویب پورٹلز ہیں آن لائن پورٹلز جوتے ہیں ان پر آپ نے اپنے سی وی کو جو ہے اپلوڈ کرنا ہے پبلش کرنا ہے اور خود ہی کمپنیاں آپ سے رابطہ کرے گی امپلوئر آپ کو خود ہی فائنڈ آٹ کرے گا جب آپ کو امپلوئر فائنڈ آٹ کر لے گا وہ ہی سارا آپ کا خود ہی بندوبست کرے گا وہ خود ہی آپ کو نیوزیلینڈ بلائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی آپ کا کوئی ایجنٹ اس میں انوال ہوگا نہ ہی آپ کو کسی کو کوئی پیسے دینے ہیں نہ گورنمنٹ کو کوئی پیسے دینے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی فیس صرف سالسو ڈالر ہے اور وہ بھی آپ نے پے نہیں کرنی یہ بھی آپ کا امپلوئر جو ہے وہ خود پے کرے گا اور آپ کو جو ہے اس حوالے سے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تھی چھوٹی سی ایک ویڈیو نیوزیلینڈ کے جوب ریکووری جوب ریکووری ویزا دوزار تیس کے حوالے سے اپورچونٹی ہے اچھی ہے یہ اپورچونٹی اگر جب آئیں تو آپ کو جو ہے ان کو یوٹلائز ضرور کرنا چاہیے کیا پتا آپ کی قسمت ساتھ دے دے اور آپ کا جو ہے کام ہو جائے تو جی جب اس طرح کی اپورچونٹی اگر آئیں تو اپلائی آپ ضرور کیا کریں تو اب تک کے لئے اتنا ہی امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس حوالے سے اگر زیر میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں آپ بات کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ